اپنے گارڈن میں وہ حصہ مجھے بہت پسند ہے اور دل چاہتا ہے کہ اسی کام میں ہر وقت لگا رہوں جہاں پر پودوں کی پروپوکشن کی جاتی ہے جہاں پر گملوں کے اندر مٹی بھر کے پودوں کو شفٹ یا کلمیں یا بیج لگانے کا پوشن ہوتا ہے مٹی کی پریپیرنگ کرنا مجھے بہت پسند ہے کیونکہ یہ چیزیں ہمیں انکرج کرتی ہیں آنے والے ٹائم کے لیے یعنی پودے لگانے کے لیے ہم پور جوش ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اچھا ریزرڈ پائیں گے بہت سارے پودے ہم سے ملٹیپلائے بھی ہوں گے تو یہ والا پوشن اگر آپ کے گارڈن میں نہیں بناوا یعنی جہاں پر مٹی پڑی ہو جہاں پر گملے پڑے ہو جہاں پر آپ نے کلمیں یا پودوں کی پروپوکشن کرنی ہو وہ اگر پوشن آپ کے گارڈن میں نہیں ہے بھلے آپ کا گارڈن ایک چھوٹا سا ہے بھلے آپ کی بالکنی میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے لیکن یہ کام ضرور کیجئے تھوڑی سی مٹی وہاں پر رکھئے تھوڑی سی کوپیٹ رکھئے کمپوسٹ رکھئے بھلے وہ ایک ایک کلو ہی کیوں نہ ہو تین چار گملے ہی کیوں نہ ہو آپ رکھئے تو وہاں پر جب ہم مکسنگ کرتے ہیں مٹی کی سول کی پریپیرنگ کرتے ہیں گملوں میں بڑھتے ہیں پودوں کو شفٹ کرتے ہیں ریپورٹ کرتے ہیں یا پھر کلمیں لگاتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ایک دم فریشنس کا احساس بھی وہاں پر ہوتا ہے کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں جی ہاں کچھ فیزیکل بھی تو کر رہے ہیں تو آج دو گملے خالی ہوئے تھے ان کے اندر مورننگ گلوری گرینڈ پا اور کئی بیلیں لگی ہوئی تھیں ان کا سیزن آف ہو گیا ہے سردی کے دن میں وہ مرجا جاتی ہیں تو گملوں کو میں نے لیا اور ان میں سے آدھی آدھی مٹی کو نکال لیا ہے ان کے اندر میں بوسٹن فرم جو کہ سپیراغس میری فیملی سے ہے اب ان کو میں کرنے والا ہوں شفٹ آپ دیکھ سکتے ہیں گملے کے اندر والی سائٹ پر موٹا موٹا سا جو دکھ رہا ہے یہ اس کی روٹس ہیں اس کے ٹیوبرز پھول جاتے ہیں جس طرح سپائیڈر پلانٹ کے ہوتے ہیں تو یہ روٹ باؤنڈنگ کی وجہ سے مرجا رہی ہے اس کے یہاں سے پتے بھی دیکھ رہے ہیں ٹہنیاں ڈرائے ہو رہی ہیں تو یہ دو میرے پاس گملوں کے اندر لگی ہوئی ہیں ان کو میں بڑے بارہ انچ کے مٹی کے گملوں کے اندر لگانے والا ہوں اس کا کوئی بھی سیزن نہیں ہے گرمی کے دن میں کریں یا پھر سردی کے دن میں کریں اس کی گروت ایسے ہی چلتی رہتی ہے بس شیڈی ایریا اس کو چاہیے نہ گرمی کی دھوپ نہ سردی کا اوپن ایریا شیڈی ایریا میں یہ پرمننٹ لگی رہے گی اور گروتھ ہوتی رہے گی ایک یہ بھی لگی ہوئی ہینگنگ پوٹ کے اندر لیکن اس کو بھی زیادہ سپیس کی اب ضرورت پڑ گئی ہے چھوٹا سا گملہ ہے اور اس کے اندر اس کی روڈز باؤنڈ ہو چکی ہیں اس کے ٹیوبرز مٹی سے باہر نگلنا شروع ہو چکے ہیں اوپر سے پودہ بھی پیلا ہو رہا ہے کیونکہ اس کو زیادہ سپیس نہیں مر رہی تو اس کو بعد میں دیکھیں گے پہلے میں دو گملوں کو بھر لیتا ہوں تاکہ اس کو ہم آنے والے ٹائم میں ملٹیپلائے بھی کر سکیں تو جتنی زیادہ پودے کو سپیس دیں گے وہ اتنی زیادہ ملٹیپلائے ہوں گے مطلب اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم کاٹ کر ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے کاٹ کر اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے اب اس پودے کے روڈ باؤنڈ کو زندہ سلامت نکالنا مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہوگا کیونکہ یہ پھول چکی ہے اس کی روڈز اور گملے کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں شاید گملہ بچ جائے نہیں تو ہمیں گملہ کاٹنا پڑے گا لیجے ہمارا گملہ بچ گیا ہے اس کی روڈز دیکھ سکتے ہیں موٹی موٹے سے ٹیوبرز ہیں اس کے ان کے اندر بہت سارا مویشچر ہوتا ہے اس لیے ان کو کم پانی دیں تب ہی یہ پودے اچھے سے چلتے ہیں شیڈی ایریا میں تو اب اس کا روڈ باؤن میں کھولوں گا نہیں بلکہ اس کو اسی طرح مٹی کے اندر لگا دوں گا دو پودے ہیں ہمارے پاس یہ پودے آپ کے گھر کی خوبصورتی کو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں میں اب ایسی ہی ویڈیوز زیادہ لانے والا ہوں جو کہ ہاؤس پرانٹس کے اوپر ہوں گی سبزیوں کے اوپر نہ ہونے کے بارابر ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی دوہزار چوبیس میں کیونکہ سبزیوں کے اوپر بہت ساری ویڈیوز میری موجود ہیں آپ ان کو فالو کرتے ہوئے ہر قسم کی سبزی چاہے وہ سردی کے دنوں کی ہو چاہے وہ گرمی کے دنوں کی ہو آپ لگا سکتے ہیں میتھڑ وہی ہوتا ہے بس گرمی کی سبزیاں گرمی شروع ہونے سے پہلے سردی کی سبزیاں سردی شروع ہونے سے پہلے ان کے بیچ لگا لیے جاتے ہیں باقی کیر سبی کی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے لیجے جناب یہ بھی ہو گیا ہمارا اور یہ بھی لیکن اس سے پہلے ہمیں ان کی سوکھی سوکھی سی ٹہنیاں کاٹنی پڑیں گی کیونکہ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے رورس بھی گلنا شروع ہو جاتی ہیں سوکھنا شروع ہو جاتی ہیں اس لیے سوکھی سوکھی سی ٹہنیاں ہمیں باہر نکالنی ہیں تاکہ ہمارا پودا اچھی لک بھی دے سکے اور اس کی جڑے بھی نئی نئی آ سکے ان کی جڑوں کو ہوا بھی لگ جائے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی یہ کافی ہارڈی پرانٹس ہوتے ہیں حالی پتے دینے والے پودوں کو زیادہ نیٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پودے لمبے چوڑے ہو سکے اور ان کے پتے بھی ہرے ہو سکے اب گملے کے اندر میں نے آدھی مٹی نکال لی ہے اور آدھی ابھی بھی موجود ہے اس کا روڈ بول ہم ایسے ہی رکھیں گے نیچے سے اس کو لوس بھی نہیں کریں گے اکثر ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا گملہ جو کہ روڈ باؤنڈڈ ہو چکا ہوتا ہے اس کی نیچے سے مٹی ہٹا دی جاتی ہے تاکہ نیچے والی جڑے تھوڑی سی الگ ہو سکے نئی جگہ پر جلدی وہ سپریڈ ہو سکے لیکن ایسا کرنے کی ظاہرورت بھی نہیں ہے بس ہم اس کو ایسے رکھیں گے اور مٹی سے فل کر دیں گے یہ ساری مٹی نئی ہوگی نئی جگہ مل جائے گی جڑے اوٹومیٹیکلی گروت کرنا شروع بھی کر دیں گے مٹی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے مٹی کو دبانا نہیں ہے بلکہ گملے کو تھوڑا سا حالانا ہے اس سے ائر پاکٹس خود با خود ہی ختم ہو جاتے ہیں ہر جگہ پر مٹی بھر جاتی ہے دبانے کی وجہ سے مٹی کمپیکٹ ہو جاتی ہے جڑوں کو نئی گروت بڑھانے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے اب یہ تقریباً چھ مہینے کے اندر اتنا بڑا ہو جائے گا مطلب اس کے یہ جو اگر ہم چاہتے تو اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے تھے لیکن میں نے ڈیوائیڈ نہیں کیا ڈیوائیڈ کرنے کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے تقریباً ڈیو سال یا دو سال پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کیسے آپ اس کو ڈیوائیڈ کر کے بہت سارے پودے اور بھی بنا سکتے ہیں بوسٹن فرن کے تو دونوں پودوں کو شفٹ کر دیا گیا ہے اس کی مٹی کی بات کی جائے تو تین حصے مٹی ایک حصہ گائے کا گوبر میکس کیجئے اس میں آپ پودوں کو شفٹ کر سکتے ہیں ریپورٹنگ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ریپورٹنگ میں ہم نے پودے کی جڑوں کو کارڈ کر دوبارہ سے اسی گملے کے اندر لگانا ہوتا ہے اور شفٹ کرنے کا مطلب کہ چھوٹے گملے میں سے نکالا اس سے بڑے گملے کے اندر یا زمین کے اندر اس کو شفٹ کر دیا بینا رورز کو کاٹے ہوئے اس لیے گائے کا گوبر میکس ہو بھی جائے خاد میکس ہو بھی جائے یہ بلکل نورمل پودے کی طرح ہی گروت کرے گا جیسا کہ پہلے ہی کر رہا تھا بس اب یہ خوش ہو جائے گا اس کو نئی جگہ جو مل گئی اگر آپ کے پاس پورانے گملوں کے اندر مٹی بھری ہوئی ہے تو وہی آپ دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں خاد تھوڑی سی میکس کرنا چاہے تو کر لیجئے ادرواز خاد میکس کرنے کے بھی ضرورت نہیں پڑے گی ایسے ہی اس کو شفٹ کر دے پورانی مٹی کے اندر لیکن مٹی سوفٹ ہونی چاہیے اس کا ڈرینیج اچھا ہونا چاہیے اگر آپ کے مٹی بہت زیادہ سکت ہے اگر آپ کے پاس کوکو پیٹ ہے تو 50% کوکو پیٹ اس مٹی کے اندر میکس کر دیجئے ڈرینیج بہت اچھا بن جائے گا مٹی بہت ہی نرم ہو جائے گی اگر آپ کوکو پیٹ مگوانا چاہتے ہیں تو ہمارے دراسٹور سے آپ 5 کےجی والا کوکو پیٹ کا بلوگ مگوانا لیجئے اور اس کو خود سے بنا لیجئے پانی کے اندر ڈبو کر میں نے اس کو پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے کیسے بناتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری کوکو پیٹ ہو جائے گی پورا سال ٹائم ٹو ٹائم استعمال کرتے رہیں لیکن جس مٹی کے اندر آپ نے ایک مرتبہ استعمال کر لی کوکو پیٹ دوبارہ سے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں بڑے گی اگر کرنا چاہیں تو کر سکیں گے لیکن جتنا استعمال کرتے جائیں گے اتنا زیادہ وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی بڑھتے جائے گی یعنی پانی جتنا آپ دیں گے وہ زیادہ دیر تک مٹی کو گھیلا رکھے گا کیونکہ اس مٹی کے اندر زیادہ کوکو پیٹ کا استعمال کیا گیا ہے تو بہت زیادہ کوکو پیٹ کا استعمال کرنے کی وجہ سے پانی جلدی خوشک نہیں ہوتا تو پودے کی جڑے گل بھی سکتی ہیں اگر مٹی کے گملے کے اندر آپ نے پودے لگائے ہوئے ہیں تو پھر تو کوئی پروبلم نہیں ہوگی کوکو پیٹ اگر گیلی بھی رہے گی تو یہ مٹی ہے مٹی میں ایریشن ہوتا ہے اوکسیجن ان آؤٹ ہو سکتی ہے ہوا ان آؤٹ ہو سکتی ہے پانی ان آؤٹ ہو سکتا ہے مٹی میں سے اس لیے اور بارٹنگ کا خطرہ کوکو پیٹ میں مٹی کے گملے کے اندر نہیں ہوگا لیکن اگر پلاسٹک کے گملے کے اندر آپ نے پودے لگائے ہوئے ہیں تو زیادہ کوکو پیٹ کا استعمال کیا ہے تو مٹی کافی دنوں تک گیلی رہے گی تو یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ کون سا گملہ کتنی دھیر میں خوشک ہو رہا ہے کب کب اس کو پانی کی ضرورت ہے کتنی آپ نے کوکو پیٹ کس میں استعمال کی ہے اور ویسے بھی سات دن کے اندر اندر میں ایک پورٹنگ سوئل بنانے والا ہوں وقت کے ساتھ میں بناتا رہتا ہوں ہمارے دراستور کے اوپر پہلی بار اگر آپ پانچ کیجی یا دس کیجی یا پندرہ یا بیس کیجی تک بھی آرڈر کرنا چاہیں تو ایک ہی آرڈر میں بیس کیجی تک کا آرڈر کر سکیں گے ہینگنگ پورٹس کے لیے ہے چھت کے اوپر اگر آپ گارڈننگ کرتے ہیں پلاسٹک کے گملوں کے اندر خالی مٹی کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ سوف میڈیم کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ خالی مٹی اگر بھریں گے آپ پلاسٹک کے گملے کے اندر تو جیسے ہی مٹی خوشک ہوگی تو یہ پلاسٹک کی دیوار اور مٹی جدہ ہو جائے گی الگ ہو جائے گی پانی جیسے ہی دیں گے وہ نیچے سے نکل جائے گا لیکن سوف میڈیم جو کہ پلاسٹک کے گملوں کے اندر بھرنے کے لیے پورٹنگ سوائل کے نام سے ہوتا ہے وہ ہم سے آپ کو مل جائے گا پلاسٹک کے گملوں کے اندر بھریے یا مٹی کے گملوں کے اندر یا سرائیمک پورٹس کے اندر اب اس پودے کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح پہلے یہ گروت کر رہا تھا جہاں پر یہ کر رہا تھا اس کو اسی جگہ پر رکھ دیجئے ہم نے اس کو صرف شفٹ کیا ہے جنوں کو کاٹا نہیں ہے اس لیے اس کو دوپ میں رکھنا ہے دوپ میں رکھئے چھاؤ میں رکھنا ہے چھاؤ میں رکھئے پولی ہاؤس کے اندر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نمی انکریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے خاد کے اوپر کوئی فوکس نہیں کرنا کہ خاد زیادہ دیں خاد کم دیں یہ نہ ہو کے پودا جل جائے یہ بالکل نورمل پودا ہی ہے جیسا کہ پہلے گروت کر رہا تھا اب بھی ویسا ہی کر رہا ہے اس کو خاد دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں آپ میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ